ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں اللہ اکبر وہ ہیں سرکار غوثِ آزم چار چار سو بڑے بڑے جید عالم آگے بیٹھتے تھے قلم و دوات لے کر کے غوثِ آزم کی تقریر لکھنے کے لیے وہ ہیں سرکار غوثِ آزم آج مائک کا دور ہے ہم پیچھے آواز نہیں پہنچات پاتے ہیں سرکار غوثِ آزم وہ شخصیت ہے کہ جب آواز فرماتے تھے تو جتنی آواز سامنے والا سنتا تھا اتنی ہی آواز سب سے پیچھے بیٹھنے والا سنا کرتا تھا وہ ہیں سرکار غوثِ آزم مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا کتابیں لکھ کے دین کا کام کیا تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت کی مرید کر کے لوگوں کی دادرسی فرمائی ان کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے لوگوں کی مدد کی آلہ حضرت فرماتے ہیں مزرہِ چشت و بخارہ ہو اراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا آج جتنے سلسلے ہیں آج چاہیں وہ سلسلہِ چشتیا ہو چاہیں سلسلہِ سہر بردیا ہو چاہیں سلسلہِ نقشبندیا ہو یہ تمام سلاسل جو ہے یہ کون کس سے فیض لیتے ہیں یہ غوثِ آزم سے فیض لیتے ہیں اس سرکارِ غوثِ آزم سے فیض لیتے ہیں اور ان سب کا جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہ مولا علی شیرِ خدا ہیں تمام سلسلے جا کر کے مولا علی شیرِ خدا پہ رک جاتے ہیں کسی بھی سلسلے سے آپ جائیے گا علی شیرِ خدا تک آپ پہنچیں گے چشتی کے ذریعے جائیں گے تب بھی علی شیرِ خدا تک پہنچیں گے سلسلہِ قادریہ کے ذریعے جائیں گے تب بھی علی شیرِ خدا تک پہنچیں گے مزرہِ چشت و بخارہ ہو اراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا اب آؤ اپنے ذہن کو قریب کریے گا اب انہی چار سلاسل سے دوسرے سلاسل متصل ہیں اپنے ذہن کو قریب کریے گا آج جن شخصیت کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ سرکارِ باسا کون ہے؟ سرکارِ بانسا کا سلسلہ کون سا سلسلہ ہے اپنی قسمت پہ ناز کرو یہ سرکارِ بانسا کا جو سلسلہ ہے یہ قادری سلسلہ ہے محبت سے بولو سبحان اللہ کون سا سلسلہ ہے سرکارِ بانسا کا یہ قادری سلسلہ ہے سرکارِ بانسا کے پیر و مرشد جانتے ہو کون ہے سرکارِ بانسا کے پیر و مرشد کا نام حضور میر عبد السمد خدا نبا ہے جن کا مزار شریف گجرات کی سرزمین پر ہے اور ان کے پیر و مرشد حضور شاہ ہدایت اللہ اپنے ذہن کو قریب کریے گا حضور میر عبدالسمد خدا نما کسی اپنے پاس میں ایک دم سے کسی کو مرید نہیں کرتے تھے اپنے پاس بلاتے تھے عبادت و ریاضت میں اس کو لگاتے تھے کوئی ایک سال تک عبادت و ریاضت میں لگا رہتا کوئی دو سال تک عبادت و ریاضت میں لگا رہتا روایتوں میں ملتا ہے دددس سال تک لوگ ان کی یہاں پر بیٹھ کر کے وہاں پر رہ کر کے تذکیہ نفس کیا کرتے تھے مگر واہ میرے سرکار بانسا تمہاری عظمتوں کا کوئی جواب نہیں ہے تمہاری شان کا کوئی جواب نہیں ہے تمہاری بلندی کا کوئی جواب نہیں ہے سرکار مولا علی شیر خدا میر عبدالسمد خدا نما کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سید عبدالرزاق بانسوی کو مرید کیوں نہیں کرتے سید عبدالرزاق بانسوی جب جاتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے پاس میں جیسے ہی آبنا سامنا ہوتا ہے تو میر عبدالسمد خدا نما کہتے ہیں عبدالرزاق بانسوی میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا ارے آؤ اور آ کر کے جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ امانتیں اپنی لے لو یہ کون ہے میر عبدالسمد خدا نما جب کئی سال تک لوگوں کو مجاہدے میں لگاتے تھے جب ان کا قلب جو ہے وہ صاف شفاب ہو جاتا تھا تب ان کو مرید کرتے تھے تب ان کو اپنے پاس بٹھا کر کے مرید کرتے تھے اور آپ کے خلافہ میں جو نام ملتا ہے وہ حضرت سید عبدالرزاق باسوی کا ملتا ہے اور وہ آئیسی شخصیت ہے میر عبدالسمد خدا نما جب کسی کو مرید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اللہ کی عبادت کرو پھر جب مرید ہونے کے بعد میں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جب وہ سجدے میں جاتا تھا تو اسے رب کی تجلیوں کا دیدار کرا دیا کرتے تھے باب 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 زندہ باز زندہ اسے لئے ان کو خدا نما کہا جاتا ہے دنیا میں اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار جو ہے آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتے رب کی تجلیوں کو دیکھا رب کے جلووں کا مشاہدہ کرا دیتے تھے جیسے امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے سو مرتبہ اپنے رب کی تجلیوں کا مشاہدہ کیا ہے مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کیا تم نے اپنے خدا کو دیکھا ہے کہا علی ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اپنے رب کی تجلی کا دیدار نہیں کرتا ہے وہی ہے ان کی اولاد بندہ بننا ہے جو ان کا تو گدہ بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ حضور سید شاہ عبد الرزاق بانسوی وہ شخصیت کا نام ہے آپ مدرسہ نہیں گئے اللہ نے آپ کو امی بنایا تھا علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے علم قسبی مدرسے میں جا کے استاز کے سامنے زانوے عدب تیہ کر کے علم حاصل کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے علم وحبی علم لدنی اللہ تبارک وطالعہ جو اپنے بندے کے دل میں علقہ فرما دیتا ہے بانیے درس نظامی حضرت ملہ نظام دین فرنگی محلی لکھنو یہ درس نظامی کا جو نصاب ہے نا حضرت ہم لوگ مدرسے میں جو پڑھاتے ہیں اس نصاب کو جس شخصیت نے ترتیب دیا ہے درس نظامی کے جو بانی ہیں وہ لکھنو میں ملہ نظام دین فرنگی محلی ہے آج ملہ استہزا کے طور پر بولا جاتا ہے ہسی مزاق کے لئے بولا جا رہا ہے ملہ آ رہا ہے یا ملہ جی آ رہا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ ملہ اسے کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ علم رکھتا ہو بہت زیادہ قابل آدمی کو ملہ کہا جاتا تھا پہلے آج ہم نے اس کو مزاق کے طور پر بنا دیا تو ملہ نظام دین فرنگی محلی کے ایک دوست جو ہے وہ سرکار بانسا کے مرید ہو گئے جب وہ مرید ہوئے تو سرکار بانسا کے مرید ہو گئے جب وہ اپنے ہاں لکھنو آئے تو ملہ نظام دین فرنگی محلی نے کہا ارے تم تو بڑے قابل تھے اتنے قابل ہو پھر بھی جا کر کے تم نے وہاں پر اپنا ہاتھ دے دیا کچھ دیکھا نہیں اللہ اکبر لیٹے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ خواب میں سرکار غوثِ آزم ہیں اور سرکار غریب نواز ہیں محبت سے بولو سبحان اللہ میں پورا موضوع لے کے چلاؤں حضور غوثِ آزم نے ملہ نظام الدین اور ان کے ساتھ عبدالحق صاحب ان دونوں کے لئے کہا سرکار غریب نواز سے کہ آپ ان دونوں کو ہمیں دے دیجئے کیا کہا ان دونوں کو ہمیں دے دیجئے یعنی غوثِ آزم کے پاس آئیں گے تو قادری سلسلہ ہو جائے گا غریب نواز کے پاس چلے گئے تو چشتی سلسلہ ہو جائے گا غوثِ آزم نے کہا کہ آپ ان کو ہمیں دے دیجئے تو سرکار غریب نواز نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا سرکار غوثِ آزم کے ہاتھ میں دیا تو غوثِ آزم نے ان کے پیچھے جو شخصیت موجود تھی غوثِ آزم نے ان دونوں کا ہاتھ اس شخصیت کے ہاتھ میں دے دیا وہ شخصیت کوئی اور نہیں تھی وہ شخصیت حضور سید شاہ عبدالرزاق بانسوی کی شخصیت خواب میں چہرہ دیکھ لیا خلیہ دیکھ لیا لیکن تلاش میں لگے رہے کہ وہ شخصیت ملے گی کہا بیدار ہوگا ہے وہ شخصیت کا دیدار ہوگا کہا وہ شخصیت کہاں ملے گی ایک دن مدرسے میں بحث چل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسا تھا کہ آپ کے جسم سے کپڑا آرپار ہو جاتا تھا ایسا کسیف جسم تھا آپ کا جسم مبارک کہ کپڑا آرپار ہو جاتا تھا تو طلبہ نہیں طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے سب سے زیادہ کٹھن جو ہے وہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھانا ہے پتہ نہیں طالب علم کون سی تیاری کر کے آیا ہو کون سی شرعہ دیکھ کے آیا ہو کب استاذ سے کون سا سوال کر دے کتاب میں ہے وہ بھی کر سکتا ہے جو نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے تو طالب علموں نے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے کہ جسم سے کپڑا آرپار ہو جاتا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے میراج والی مثال دی کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج کو تشریف لے گئے تو آسمان پار کر کے آقا تشریف لے گئے کہ نہیں لے گئے وقتی طور پر لڑکے خاموش ہو گئے لیکن دل سکون میں نہیں تھا مثال سے ان کی ایک دن بیٹھ کر کے بحث کر رہے تھے ندی کے کنارے پہ وہی بچے سرکار بانسا تشریف فرما تھے بچوں سے کہا کیا بات ہے بچے کہتے ہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئی گی بات یہ کیلو کال والی بات ہے یہاں پہنچ کے مجھے مولانا روم یاد آجاتے ہیں مولانا روم جب مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے حضرت شمس دبریز تشریف لائے پونچھا مولانا ای چیست مولانا یہ کیا ہے کہا بابا یہ کیلو کالست تو نمیدانی بابا یہ کیلو کال ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا پھر پونچھ لیا شمس دبریز رحمت اللہ علیہ وسلم مولانا ای چیست یہ کیا ہے کہا بابا کہا نہ ہیں کیلو کالست تو نمیدانی بیٹھے رہے پھر پوچھ بیٹھے بابا کہ مولانا یہ کیا ہے کہا بابا کہانا یہ کیلو کال ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا جلال میں آئے کتابیں اٹھائیں اور اٹھا کر کے لے کر کے گئے اور ہاؤز کے اندر ساری کتابیں ڈال دیں اس وقت کتابیں جو چھپتی تھی وہ پیرے سے تو نکلتی نہیں تھی ہاتھوں سے چھاپی جاتی تھی لکھی جاتی تھی کتنا وقت لگتا تھا کتابیں لکھنے میں مولانا سر پکڑ کے بیٹھ گئے بابا تم نے میری محنت پہ پانی پھیڑ دیا یہ کتابیں اتنی کتابیں ایسی کتابیں کہ میں کہاں سے ان کو تلاش کروں گا کہاں ڈھونوں گا ایک ہی نسخے تھے میرے پاس میں یہ تم نے کیا کر دیا بابا بولے مولانا پریشان کیوں ہوتے ہو تمہیں کتابیں چاہیے نا کہا ہاں مجھے کتابیں چاہیے بس پریشان کیوں ہوتے ہو ہاؤز کی اندر ہاتھ ڈالا کتابیں نکال کے مولانا روم کے ہاتھ میں دے دی کتابوں سے پانی نہیں بلکہ گرد جھڑ رہی تھی اب مولانا کہتے ہیں بابا ای چیست کہا مولانا ای حالست تو نمیدانی مولانا یہ حال ہے اسے تم نہیں جانو گے مولانا روم پکار کے کہتے ہیں مولوی ہر کس نہ سد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ سد مولانا روم تب تک مولانا روم نہیں بنے جب تک شمس تبریز کی غلامی کو اختیار نہیں پتہ چلا مولانا بننے کے بعد میں کسی اللہ والے کے دامن کو پکڑنا پڑتا ہے عالم بننے کے بعد میں کسی اللہ والے کے دامن کو پکڑو گے تب ہی تم کو وہ فیض ملے گا وہ فیض جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے اگر وہ فیض چاہیے تو کسی اللہ والے کے دامن کو پکڑنا پڑے گا بچے بولے بابا یہ کیلو کال کی بات ہے تم نہیں جانو گے کہا کر کے دکھا دوں مان جاؤ گے بولے ہاں ہم مان جائیں گے فرمایا ٹھیک ہے آپ کے پاس رمال تھا کپڑا تھا کہاں میری کمر میں باندھو جب بچوں نے کمر میں باندھا ایک سرہ ایک بچے کے ہاتھ میں دیا دوسرا سرہ دوسرے بچے کے ہاتھ میں دیا فرمایا کھیچو جب بچوں نے کھیچا تو آپ کی کمر سے آر پار وہ کپڑا ہو گیا اسی لیے آپ کو محبوب بے کمر کہا جاتا ہے ایسے محبوب جن کی کمر ہی نہیں ہے وہ ہے سرکار باسا محبوب بے کمر ہے سبحان اللہ سرکار مسولی کے جانشین تشریف فرما ہے وارث پاک جب دیوہ شریف آئے تو ان کے سامنے کسی نے یہ اعتراض کر دیا کہ حضور سید شاہ عبد الرزاق بانسوی کو محبوب بے کمر کہا جاتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سید شاہ عبد الرزاق بانسوی وہ شخصیت ہے جو دیوہ کی طرح رکھ کر کے لمبی لمبی سانس لے کے مریدوں سے فرماتے تھے یہاں ایک اللہ کا ولی آئے گا یہاں ایک اللہ کا ولی آئے گا ان کی پیدائش سے پہلے ہی خبر دے دی تھی سرکار بانسا نے اللہ اکبر وہ ہیں سرکار بانسا جب وارث پاک سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے گا سید شاہ عبد الرزاق بانسوی کو محبوب بے کمر کہا جاتا ہے کیا وہ محبوب بے کمر ہیں بے شک ہیں آپ کے پاس چھڑی تھی آپ کے پاس رمال تھا کہا حضور ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی قریب آؤ آپ نے چھڑی میں اس رمال کو باندھا ایک سرہ ایک کے ہاتھ میں دیا دوسرا ایک سرہ دوسرے کے ہاتھ میں دیا فرمایا اسے کھینچو جب انہوں نے کھینچا تو چھڑی سے رمال آر پار ہو گیا لکڑی سے رمال آر پار ہو گیا وہ بولے حضور ایک بار ہم اپنے ہاتھوں سے کر کے دیکھ لیں فرمایا لو کر کے دیکھ لو اپنے ہاتھوں سے کپڑا باندھا اور ایک سرہ ایک مرید نے کھینچا دوسرا ایک مرید نے کھینچا جیسے ہی گھینچا تو وہ کپڑا رمال وہ اس لگڑی سے آر پار ہو جاتا ہے مرید قدموں پہ گر کے کہتے ہیں ارے جب دیوہ کے وارث پاک کی شان کا یہ عالم ہے تو سید شاہا پر رزاق باسوی کی شان کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان سمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا آج اپنی قسمت پہ ناز کرو تم قسمت والے ہو تم نصیب والے ہو آج ایسی شخصیتیں ممبر نور پہ تشریف فرمائیں حضرات سرکار باسا اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے سید آلی نصب آئے حضور میر محمد اسمائیل واسطی رزاقی آئے اور جیسے ہی مرید ہونے کے لئے آئے سرکار باسا نے اس وقت آپ کو مرید نہیں کیا آپ تشریف لے گئے مولا علی شیر خود آئے تقوام میں تشریف لائے فرمایا میرا بیٹا آیا تو نے مرید کیوں نہیں کیا اللہ اکبر سرکار باسا نے آپ کو دھونا آپ جب ملے سرکار باسا نے آپ کو مرید فرمایا حجرے میں لے کر کے آئے وہ ہے شان سرکار باسا کی اما درسہ نہیں گئے لیکن وہ اللہ نے کمال عطا فرمایا کہ جب مولا نظام الدین فرنگی محلی لکھنا اٹھے چلتے تھے تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے یہ بتا دیتے تھے کہ اب مولا نظام الدین آ رہے ہیں اور جب سرکار مسولی تشریف لاتے تھے تو قرآن کی آیت پڑھتے آیت پڑھ کے بتا دیتے تھے کہ سید علی نصب آ رہا ہے میر محمد اسماعیل آ رہے ہیں وہ ہے سرکار باسا اپنی قسمت پہ ناز کرو حضور میر محمد اسماعیل سرکار مسولی کا فیضان لے کر کے حضور حسان ملت تشریف فرمائیں سرکار باسا کا فیضان لے کر کے حضور عمر میاں جیلانی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں آج ہم دو شخصیتوں کے بیچ میں دو شخصیتوں کا ذکر کر رہے ہیں اپنی قسمت پہ ناز کرو اللہ والوں کا ذکر تم سن رہے ہو یہ ذکر رائے گا نہیں جائے گا یہ محبت تمہارے قیامت میں کام آئے گی اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہ بنا کر کے بلائیں گے جب سرکار باسا دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو ہم ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے جب سرکار مسالی دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو ہم ان کے غلام ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے اس خانقہ میں آپ آئے ہو خوشہ مسجد مدرسہ خانقہ ہے کہ دروے ببد قیل و قال محمد وہ خانقہ بہت اچھی ہے وہ مدرسہ بہت اچھا ہے وہ مسجد بہت اچھی ہے جہاں مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے جہاں مدینے والے مصطفیٰ کی تعلیم کو عام کیا جاتا ہے آج اس خانقہ میں آپ بیٹھے ہو الحمدللہ برابر میں مسجد بھی ہے اور برابر میں مدرسہ بھی ہے اس خانقہ کی اندر تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں خوشہ مسجد مدرسہ خانقہ ہے کہ دروے ببد قیل و کال محمد وہ خانقہ بہت اچھی ہے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے جہاں نبی کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے تو اے میرے عزیزو مجھے چالیس منٹ کا وقت ملا تھا وقت سے میں اپنے اوپر پہنچ گیا باتیں بہت زیادہ کرنا تھیں لیکن یہیں پر میں اقتفاہ کرتا ہوں سرکار بانسا کے دامن سے جڑے رہو سرکار مسولی کے دامن سے جڑے رہو اپنے علاقے کے علماء سے جڑے رہو اور مدرسوں پہ توجہ دو اپنی مسجد کے اماموں پہ توجہ دو اپنے مدرسے کے عالموں پہ توجہ دو شاکس حادی فرماتے ہیں جس عالم عالم کی تنخہ مناسب ہونا چاہیے تاکہ وہ دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو کر کہ تمہارے بچوں کو علم دین پڑھائے تو توجہ دو اپنے مدرسوں کی طرف دھیان دو اپنے عالموں کی طرف اپنی خانقاہوں کی طرف پیروں سے جڑے رہو ولیوں سے جڑے رہو وہ پتہ اڑتا پھرتا ہے جس کے اوپر کوئی پتھر رکھا ہوا نہیں ہوتا ہے وہ پتہ جو صرف ایسے ہی روڈ پہ پڑا ہو اس پتے کو ہلکا سا ہوا کا جھوکہ بھی اگر آئے گا تو وہ پتے کو اڑا کے لے جائے گا اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیا جائے تو وہ پتہ اڑتا نہیں ہے وہ پتہ اڑتا نہیں ہے یہ ایمان ہمارا جو ہے اس ایمان کی دولت جو ہمارے سینے میں ہے اس ایمان کی پہنے داری کے لیے آپ کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لیجئے عالی حضرت فرماتے ہیں دل عبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے اے غوثِ آزم خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا آدمی اپنے ہی احوال پہ کرتا ہے قیاس نشے والوں نے یہاں بھلا سکر نکالا تیرا پھر فرماتے ہیں تجھ سے اور دہر کے اکتاب سے نسبت کیسی قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا اللہ اکبر قطب ہیں سرکار سید شاہ عبد الرزاق بانسوی قطب ہیں قطب ملہ کمال الدین نے پوچھا تھا حضور آپ کا مرتبہ کیا ہے وہ زیادہ قریبی ہو گئے تھے سرکار بانسا کے ایک بات بتا دوں بات ختم زیادہ قریبی ہو گئے تھے سرکار بانسا ہر طرح سے بات کر لیتے تھے ایک دن پوچھا حضور ایک بات بتائیں گے آپ کا مقام کیا ہے اولیاء میں آپ کا کیا درجہ ہے اولیاء اکرام کی الگ الگ مقامات ہوتے ہیں سب بتا دوں خطیبِ بغدادی کی روایت ہے اِنَّا اَكْبَرَ الْاَوْلِيَائِ بَعْدَ صَحَابَتِ رِزْوَانُ اللَّهِ تَعْلَى عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ الْقُطُبِ سُمَّ الْإِمَامَانِ سُمَّ الْأَفْرَادِ سُمَّ الْأَوْتَادِ سُمَّ الْأَبْدَادِ صحابہ کے بعد میں سب سے بڑا درجہ جس کا ہے وہ ہے قطب قطب کے نیچے امامان آتے ہیں امامان کے نیچے افراد آتے ہیں افراد کے نیچے اوتاد آتے ہیں اوتاد کے نیچے ابدال آتے ہیں اب دوسری روایت سنو ستر سو نقبہ ہوتے ہیں ستر نجبہ ہوتے ہیں چالس ابدال ہوتے ہیں تین قطب ہوتے ہیں اور ایک غوث ہوتا ہے یہ ولایت کے درجے ہیں سب سے نیچا درجہ ابدال اس سے اوپر اوتاد اس سے اوپر افراد افراد سے اوپر امامان جنہیں وزیرین کہتے ہیں امامان کے اوپر آتا ہے قطب اور قطب سے بڑا غوث ہوتا ہے غوثِ آزم اس شخصیت کا نام ہے کہ جو صرف قطب نہیں ہے صرف غوث نہیں ہے جو صرف فرد نہیں ہے جو صرف عبدال نہیں ہے بلکہ غوثِ آزم وہ ہیں جو قطبُ الاختاب ہیں فردُ الاخراد ہیں سیدُ الاسیاد ہیں جائیدُ الاجیاد ہیں ارے جو قطبُ الاختاب ہیں امامِ عشق و محبت فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے ہوجوں کے سروں سے قدم آنا تیرا تو جو قطب ہوتا ہے جو قطب ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں نظام دے دیا جاتا ہے عبدال جو سب سے نیچہ حصہ ہے ان کی یہ شان ہے چالیس عبدال کی نبی نے فرمایا ملک شام میں چالیس یا تیس عبدال ہیں جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے جن کی وجہ سے پانی برسایا جاتا ہے جن کی وجہ سے گھاس اکتی ہے جن کی وجہ سے دانہ ملتا ہے کھانا ملتا ہے عبدال اگر ایک کا انتقال ہو جائے دوسرا اس کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے وہ کمی پوری نہیں ہوتی ہے تو عبدال کا یہ مقام ہے تو اس سے بڑے اوتاد ہیں اس سے بڑے افراد ہیں افراد سے بڑے امامان ہیں امامان سے بڑا قطب ہیں اور سرکارِ بانسا قطبیت کے درجے پہ فائز تھے قطبیت کے درجے پہ فائز تھے تو سوچو کتنی بڑی شخصیت ہوگی سرکارِ بانسا سے پوچھا حضور بتائیں اپنا مرتبہ فرمایا کہ جہاں اولیاء اکرام جمع ہوتے ہیں ان میں ایک صدر نشی ہوتا ہے صدر نشی میں اس کی بائیں جانے بیٹھتا ہوں میں اس کی بائیں جانے بیٹھتا ہوں سرکارِ بانسا نے فرمایا میں اس کی بائیں جانے بیٹھتا ہوں کچھ دن کے بعد پوچھا حضور بتائیں اب کیا حال ہے آپ کا فرمایا اب میں داہنی جانے بیٹھتا ہوں اب میں داہنی جانے بیٹھتا ہوں پھر پوچھا کچھ دن کے بعد کہ صدر نشی اب حضور آپ کا کیا حال ہے فرمایا اب صدر نشی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب مجھے کرسی پہ بٹھا دیا کیا شان ہے سرکار بانسا کی سرکار بانسا کا فیضان آپ دیکھئے گا آج جو مسولی شریف میں سرکار مسولی جو آج پوری دنیا میں ان کی اولاد جو فیضان مسولی بانٹ رہی ہے فیضان رزاقی بانٹ رہی ہے سرکار بانسا اور سرکار مسولی کا یہ صدقہ ہے آج حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزادہ مولا علی حضور الشاہ السید حسان بن نور واسطی قادری رزاقی زیدی الحسینی ممبر نور کے تشریف فرمائے آلہ حضرت فرماتے ہیں نور ہے آنکھوں میں تو کر لو نظارہ نور کا نور والوں کو نظر آتا ہے جلوہ نور کا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانا نور کا باہ 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 باہب تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانا نور کا یہ شخصیتیں ممبر نور پہ تشریف فرما ہے ان کے دامن سے جڑے رہیں ان کی دعائیں لیتے رہیں یہ پروگرام جو میں نے بیان کیا دعا کرتا ہوں پربردگار عالم کی بارگاہ میں میرے کچھ ارس کرنے میں سب کتے لسانی کی وجہ سے یا بتقاضہ بشریت کوئی گلتی ہوئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زمبی واتوبو علی کلمہ تیب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی سواری دلشات کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدیں آباد کیجئے سب ہی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پاورڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے کسی کریم سے پاورڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے تیرے ہوتوں پہ زمانے کی برائی کیسی ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سونچ کھلائی تھی کمائی کیسی رہی کلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے السلام